اسلام علیکم میری یوٹی فیملی کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جی سٹیپ ٹو کی طرف آئیں گے پہلے اس کو اس کے اندر میں نے جی ایک چمس سرکہ ڈال کے اور ساتھ میں نمک میرچ اور جی تھوڑا سا میں نے دہی ڈالا تھا ہاف کپ اور اس کو میں نے سٹیم کر لیا تھا سریم دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ یہ سوفٹ سا سٹیم ہو چکا ہے اس کے بعد جی آ جاتے ہیں اس کی گریوی کو ہم نے کیسے ریڈی کرنا ہے اور بہت پروفیشنل اس کا ٹیسٹ آتا ہے کھانے میں ایسے جیسے آپ کوئی ہائی سٹینڈر جو ہے نا ریسٹورن کا کوئی مزیدار قسم کا کھانا کھا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو جی پیسا ہوا جو ہے گرم مسالہ چاہیے ہوگا ہاف ٹیبل سپون ادرک آپ نے کاٹ لینی ہے اور اس کے بعد چھے ساتھ ہری مرچیں تین چار جو ہے نا میں نے ادرک کے چمچ یعنی کہ کاٹ کے ایک پیالی میں نے ٹوماتر پیس لیے ہیں گرینڈ کیے ہیں ٹھیک ہے جی گرینڈ کر کے ہی اس میں ٹوماتر جاتے ہیں اور ایک پیالی دہی کی اور ایک چمچ سوکا دھنیا یہ آگے اس کے مسالے اب چلتے ہیں جی ریسیپی کو تیار کرنے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے چکن کو سٹیم کرنا ہے اسی میں ہم ایک کپ جو ہے آئل ڈالیں گے اور اسی میں ہم اس کا مسالہ گریوی ریڈی کر لیں گے آئل گرم ہوگا اس کے بعد ہم نے اس میں ٹوماتر ایڈ کرنا ہے کوئی پیاس وغیرہ اس میں نہیں جاتا اور اتنی جلدی یہ ریسیپی ریڈی ہو جاتی ہے اور کوئی بھی گیسٹ آگے ہے آپ نے جلدی سے کچھ بنانا ہے تو بس یہ بنالیں آپ سٹیم کر کے اپنے چکن کو جو ہے نا فریز بھی کر سکتے ہیں اگر چکن سٹیم روست کی آپ نے ابھی تک ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی چینل پر موجود ہے ویزٹ کریں آپ کو مل جائے گی اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں جب ہمارے ٹوماتر آئل چھوڑ دیں ادرک کو ہم نے بہت زیادہ نہیں اس میں فرائے کرنا نہیں تو ادرک کا جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اس لئے اس میں ادرک زیادہ جاتا ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت ہی پروفیشنل بن ایک سے دو منٹ تک ہم ادرک کو اس میں فرائے کریں گے اور اس کے بعد دہی اور سوکا دھنیا ایڈ کر دیں گے ایک پہلی میں نے دہی لی تھی جتنے ٹوماتر ہیں اتنا ہی ہم دہی لیں گے پھر ہی اس کی جو گریوی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے کک کر لیں گے اتنا کک کریں گے کہ جو دہی پانی پانی جو دہی کے اندر ہوتا ہے وہ آئل چھوڑنا سٹارٹ کر دے اتنی جلدی بن جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کریں ٹیسٹ آپ جی بنا کے ہی اس کا آپ خود اندازہ کر سکیں گے کہ یہ کتنا مزے کا بنا ہے اور کتنی آسان سی ریسپی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے اچھا سپائسز میں آپ اپنے ریکارڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں جتنا آپ یعنی کہ کھاتے ہیں باقی آپ کے ساتھ میں نے ریسپی کی جو ہے وہ شیئر کر دی ہے کہ آپ نے کیسے سٹیپ ون کرنا ہے اور کیسے آپ نے سٹیپ ٹو کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل اس کا جو مسالہ ہمارا بالکل یعنی کہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں جو سٹیم کیا ہوا چکن ہے وہ رکھیں گے اور اس کے بعد جی ہم اس کو جو ہے نا تین سے چار منٹ جو ہے نا اس کو دم پہ لگا دیں گے کہ یہ جو اس کے اندر جو مسالہ ہے نا ہمارے چکن کے اندر اچھے سے چلا جائے اور اس کے بعد جی ہم نے جب تین چار منٹ پا اٹھائیں گے تو ہمارا گین اچھے سے علیدہ ہو جائے گا اور اس کے بعد کٹی ہوئی جو ڈیر ساری ہری مرچے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو دو سے تین منٹ تک جو ہے نا سٹیم دیں گے اس لیے کہ ہری مرچے جو ہے ہماری اچھے سے جو ہے نا سٹیم ہو جائیں بہت زیادہ سٹیم نہیں کرنی لاسٹ پہ آپ نے ڈالنی ہے اور ایک دو منٹ کے لیے آپ نے ان کو سٹیم کرنا ہے تو ڈکن کو ائر ٹائٹ ڈکن لے کے ہم اس کو سٹیم کر لیں گے اس کے بعد دو تین منٹ بار جب آپ اٹھائیں گے تو کچھ اس طرح سے ہمارے جو ہے نا تواپیس کی لکھ ہوگی بیسک طوے کے اوپر یہ نہیں بن سکتا بزار میں تو طوے بڑے ہوتے ہیں لیکن گھر پہ ہم کچھ اس طرح کے پین وغیرہ میں بنا لیں لیکن اس کا جو بہت زیادہ پروفیشنل آتا ہے آپ جج ہی نہیں کر پائیں گے کہ یہ گھر پہ کوئی نہیں کر پائے گا جج کہ یہ گھر پہ بنا گیا ہے اچھا جی ہم اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بہت ہی گریوی میں آپ کو اس کی ابھی دکھاتی ہوں کہ کتنی یہ دیکھنے میں مزے کا نہیں ہے کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے آپ نے ٹرائز روڈ کرنا ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اچھی لگی ہے تو شیئر کریں لائک کریں چینل پہ فرسٹ او فول ہیں چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی گریوی کتنی مزے کی لگ رہی ہے آپ شادیوں والا چکن جو ہوتا ہے اس کو بھول جائیں گے جب اس کو بنائیں گے نا بس پھر آپ اپنی واوا ہی کروائیں گے اتنا مزے کا یہ چکن بنتا ہے بس یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹیپس ہوتی ہیں مسالوں کو آپ نے بس ایک ترتیب کے ساتھ جب یوز کرتے ہیں تو ہماری ککنگ بہت زیادہ پرفیکٹ ہوتی ہے تو آئی ہوب کہ آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت انفرمیٹڈ رہی ہوگی تو یہاں پہ سارا جو مسالہ ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا سب نے بہت زیادہ تعریف بھی کی تھی آپ اپنی تعریفیں کروا سکتے ہیں بس ریسپی کو فالو کریں اور سٹیپ بے سٹیپ کچھ اس طرح سے کر لیں اگر آپ کو سٹیم روست نہیں کرنا آتا تو آپ پہلے سے ہی چینل پر ویڈیو ہے آپ ویزٹ کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو بہت آسان سی ریسپی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے بس بنائیں اور انجوائیں کریں روٹی کے ساتھ کریں نان کے ساتھ کریں بہت ہی ٹیسٹی اور گریوی والا تواپیس ہمارا ریڈی ہے موسیقی